ایک بہت بڑے مجاہی علم دین کہیں کہ سینوں سال بار کہ کوئی ایسا مدر پیدا ہوتا ہے جس کو دیکھ اور دنیا نشک کرتی ایک وقت تھا کہ ایمان ربانی مجدد علیہ السانی ایک ایسا نام تھا جو بات ہی تھی آگے پڑھ جانے والا جو نہ حالات کو دیکھتا تھا نہ واقعات کو دیکھتا تھا جس نے جہانگیر کی حکومت کو پڑھنے رکھ دیا جس نے بہت اکبر کے دینے انہوں کو مروں گے لگ دیا وہ ایمان کے ربانی مجدد علیہ السانی جس کو اللہ صورت نے ایسا مقام وقتبہ آدھا کرنایا تھا کہ باتی کے سامنے در جانے والا اس سے پہلے حضرت عمد بن عبدالعسید علیہ السانی کو سے پہلے حضرت عمد بن خنداد علیہ السانی وہ حضرت کو دیکھنے والے نہیں واقعات کو دیکھنے والے نہیں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کام کیا چل رہا ہے نظام کیا چل رہا ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ عز erfolg اللہ کیا ہے رسول اللہ کیا ہے قلود علیہ السلام نے حضرت عمد برصدیق کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عمد برصدیق کی عز اض essف سے زیادہ نرم ہے حضرت عمد برصدیق کے بارے میں فرمایا ہے دین کے معاملات کے عدد سب سے زیادہ سبت یہ عمد برصدیق کے ساتھ نامس کرنے والا ہے یہ کسی کی پ challenged اماریں گے کرتا یہ کسی کو جکھا نہیں ہے کہ القرآن صالح کے گھڑا ہوا ہے یہ بات کر جانتا ہے ان کی طبیعت کے اندر ہی ملائی ان کی طبیعت کے اندر ہی بات پائے جانتی سیدھی کی اکرد اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت کے اندر ایسا جلال نہیں تھا اور ان کی آسم کے پاس تا بھی طبیعت کا تغازہ ہوتا ہے اللہ از رجل نے حضر علامہ خافص ہدا ہے خالی حسین نسبی کو بھی جو ہے وہ پیسے پروں کی ادا کرنایا وہ عزمت الخطاب اللہ تعالیٰ نے وہ کی بہت شام دے کہ اسی پیل کو تو ہے وہ ان کے عمل نے ظاہر کیا کہ وہ بردہ باقی قسام دے جو بنے والا ہے نہیں ہے وہ رکھ جانے والا ہے وہ رسول پر عمل کرنے والا نہیں ہے وہ عزیمت پر عمل کرنے والا ہے ہم رسول پر عمل کرنے والا نہیں ہے وہ عزیمت پر عمل کرنے والا ہے وہ مالات اور واقعات کو دیکھنے والا نہیں ہے ان کی کیا فرمات ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے سارے زندگی وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھایا دو اشرے چالیس سال پر قریب جو ہے آپ نے جامعہ زامیہ کے امزر اس کے علاوہ بھی جامعات کے اندر آپ نے تردیس فرمائی ہے اس کے علاوہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا فیضہ بار کیلہ ہے وہ آپ کا اپنے دردہ دیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اس کے بعد کیسی مصیبتوں محازمائی سے بجلے وہاں اچھے مہینے جو ہیں وہاں کہہ دو بہن کی صحبودیں بھی آپ نے برداشتی اس کے بعد جب ہمیشہ معاملہ ہوا فرانس میں یہ گستخانہ تھاکی شہر ہوئے اس کے اقلاعے باپ نہیں لے الحمدللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اقامیابی کے اقلاع درمائی آپ کی جو پیام تھا آپ کے اقام دوست کو طبول کیا دیا یہ کہاں گیا کہ ہم جو ہے وہ اپنا صفیر کے رہے وہاں پس بلائیں گے ان کے صفیر کو بھیجیں گے یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ لائے کی کوششیں ہیں آپ کرنے میں وہ ایک عظیم مجاہبی شکل میں آپ نے سنیت کے اندر جانا ہوں گیا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو صرف کچھ لوگ مانتے ہیں جیسے ہی کوئی بھی ازاد ہونے ہیں وہ ایک رولہ منا لیتے ہیں کوئی کسی کا کچھ سبیت امان مانے کسی کا کچھ اللہ اللہ شکل ہوتھاتی ہیں تو وہ خاص ایک دفعیت کے اندر محدود ہو جاتی ہیں کہ ان کو کسی کے اندر لینا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتی ہیں وہ سوچ جو ہے بہت عالی ہوتی ہے وہ کام ایسا کر لینا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو مرمانا جاتے ہیں وہ رسول اللہ کی ذات کو مرمانا جاتے ہیں یہ وحیب پردے مجاہبتہ جس میں سارے زندگی بہرہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بات کی ہیں اپنے بیر کی بات کبھی نہیں کی بلکہ بہت اپنے ان کی زبان سے کبھی ان کے بیر کا نام بھی نہیں سنا اور منہ بھی پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے بیر ہے کوئی سارے زندگی بہرہ ایسا شخص جو ہے وہ ہزاروں سار کی عدت ہاتا ہے ہمارے عالو سنت کی اندر ان کو سمجھا نہیں جاتا بلکہ کچھ جو ہے وہ کچھے ذہن کے لوگ اللہ عز وجل نے اب بتائے اب یہ پتہ لگے گا آنے والے وقت کو کہ یہ شخص جو ہے اس کا اثر کیسا تھا اور یہ آنے والا حق بتائے گا کہ جب بات ہی کھڑا ہوگا اور حق اس کے سامنے جو ہے وہ چکے گا آگے کو کھڑا ہونے والا نہیں ملے گا اس وقت یہ پتہ لگے گا کہ حضم حسین جس بھی اللہ عز وجل نے جو ہے وہ کس شخصی اللہ عز وجل نے اب باتہ لگے گا کہ ہم بے قدروں کا معاملہ میں ایسا رہا جو بندی ہیں وہ حبی ہیں اہل حقیث ہیں شیعہ حضرات مجھل اللہ عز وجل کی حضرات میں ہم دیکھا ہمیں آنکھوں کی آنکھوں سے کہ جو بندی حضرات ہیں حقیث حضرات ہیں وہ کس بندے کو بہت بسند کیا کرتے ہیں اور کس بندے پر کان کو جہاں صرف کیا کرتے ہیں کہ ایسا اللہ عز وجل نے جو ہے وہ ایک جوش و جذبہ آتا کیا ہے کبھی جو ہے وہ ایسا کسی لیل کو دیکھے جکھا گیا اور حضرات کے اندر جو ہے متقریماً سو سال ہو گئے ہیں حقیث جام ہو گئی ہیں تھڑڑ لگ گئے حقیث کو تو کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنی پاور کے ساتھ آئے وہ اتنا جوش و جذبہ رکھتا ہوا آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کریں اس ملک کے اندر جو ہے نظامِ مصطفیٰ کی بات کریں اس ملک کے اندر حضور علیہ وسلم کے عزت کی بات کریں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کریں لبرل اور سیکلر قسم پر لوگوں کے اقلاعی اتحاد ہے اس ملک نے اتنا ساری کے لیے کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قبل علماء کی قدر تربی کی قفیتت آتا ہوں حضور پر ماتے ہیں کہ علماء و غرص الانبیاء علماء نہیں نبیوں کے وارث ہیں نبی جو ہے وہ دنوں کو دنار چھوڑ کے نہیں جاتے وہ دنوں کو دنار کا وارث نہیں بناتے والا کہ وہ اسے قبل پر ماتے ہیں کہ وہ قبل کا وارث بناتے ہیں علماء کہ حضور نے اس میں سے کچھ لیا اس نے امیال کے حضور سے لیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے نظریک ان کی ان کا فیضباد میں جانا بھی آمین نہیں رہتا تمہارے نظریک ان کی باقیقت ماتیں اگر ہمین نہیں لگتا سب سے وہ ایک بات جو اللہ تعبیز کا فرمان jumping جو اس کے عزیم علیENCE تین ہے کس بات تو تو kuin خسیم ذاتنا چاہیے علماء کو وعظور نے اپنا وارس قرار دیا علماء کو وارس ہونا کچھ خوبی بات نہیں وارس ہونا یہ بہت بڑی بات ہے حضور نے اپنا وارس قرار دیا کسی دنیا زبنا کو وارس قرار دیا کسی سرمایہ زبنا کو وارس قرار دیا کسی تیسے والے کو وارس قرار دیا کوئی بڑے कि आदि thee मकाम के ओपर वार्स को बड़ी जड़ी हो बड़ी बड़ी कुरसी एप मेरा हुआ है लेकि उस मस्जिद सीरा की उसगरे �intend क ó प्रणी होगे तरह है کہ وہ میرا وارث ہے کہ وہی میرا ٹمروارس پھرانے والا ہے وہی میرا ٹمروارس پھرانے والا ہے وہی ٹBER کو خکنے والا ہے اپنے جسے بیرتے ہدارے مسجد کی بنا نہیںیا لیکن ہے حسد صلوکہ وارث تو حضور علیہ السلام کے وارث کے ساتھ میں اگل líneaسوں سے صلوق کرنا ہی حضور اسم نے صلوق ہے وارثوں کے ساتھ اس نے صلوق کیا جائے کہ حضور اس میں صلوق ہوتا ہے کس پیر کی اولاد وہاں دیکھن پیروں کی اولادیں اس کی ایسی ہی تعظیم کرتے ہیں اس کے قلم چھویں گے اس کے ہاتھ چھویں گے کیسے اس کی تعظیم کریں گے یہ جو ہے ہمارے کی عصاب کریں گے بہتر اگر کچھ بڑھا بھی نہ ہو کچھ کے لئے اس کو آتا تو جو حضور علیہ السلام کا پارس ہے عالم دین اگر جو مسجد کا امام وہ اگر جو کچھ نہیں ہو اس کی تعظیم کرنا جو ہے وہ ہے مومن کے اوپر طرز ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اندر کھنچے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی باردہ کے اندر جو اس وقت پہ وہ زیادہ خوشی کے اندر ہیں زیادہ خوش ہیں کہ وہ سار زندگی کوئی ایسا کام نہیں انہیں کیا بندہ اگر کسی طرح نہ چلا جائے دنیا سے کہ وہ سار زندگی حضور کی نامنت کی باردہ داتا ہے اور آخر بوقت کے موقع اس کا خواہمہ بھی اچھا ہو جائے کوئی ایسا کام نہیں کہتی جائے کہ جو دین کے خلاف ہو کیونکہ دین تین سے ضاب جائے خلاف اور وہ بتا کہ اس کی حال کے انتر مر جائے میں جاتا ہوں اس سے کوئی ہو جائے اسے ہی بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق اطاف کرنے آمین